بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نخائط رحم کرنے والا ہے محضر سامین اور ناظرین webdevelopment786.blockspot.com کے ویب پورٹل پر میں محمد راہیل اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ہوں HTML5 اور CSS3 کی ٹویننگ کا سلسلہ جاری ہے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں لیکچر نمبر 17 کے ساتھ لیکچر نمبر 17 میں میں آپ کو HTML اور CSS کی کچھ نیو کمانڈز کرواؤں گا تو چلی ویورڈز اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں ہم آلیڈی اس چھوٹے سے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں جس کے اندر ہم نے بہت سے چیزیں جو ہیں وہ ڈیویلپ کی ہیں with the help of HTML and CSS تو آج میں آپ کو یہ سکھانے جا رہا ہوں کہ آپ image gallery جو ہے with caption کس طرح سے بنا سکتے ہیں یہ ہمارا index کا پیج ہے جس کے اوپر بہت سے چیزیں ہیں product showcase ہے 3D container ہے اس کے علاوہ contents ہیں sliding ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور entertainment bar ہے downloading bar ہے تو کافی کچھ ہے اس میں تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کے پاس جو index.html ہے یہ وہ تمام سارا پروجیکٹ ہے جو کہ ہم نے اپنے گزشتہ lectures میں create کیا یا design کیا تو index.html کو میں copy کر رہا ہوں copy کر کے اس کو میں یہاں paste کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ اس کو rename کر کے آپ یہاں پر لکھ دیں گے g-a-l-l-e-r-y gallery اور آپ نے اس پیج کو adopt dreamweaver کے اندر open کر لینا ہے کیونکہ یہ پیج index کی copy ہے لہٰذا یہ بالکل اسی طرح سے react کرے گا جس طرح سے آپ کا index.html کا پیج display ہو رہا ہے تو اس میں جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ ہم رکھ لیں گے اور جو چیزیں ہمیں نہیں چاہیے وہ ہم وہاں سے نکال دیں گے تو basically میں یہ چاہ رہا ہوں کہ slider کے بعد menu کے نیچے ہے slider اور slider کے نیچے ہے جہاں سے یہ product کا showcase شروع ہو رہا ہے یہاں سے لے کے اور footer تک جو ہے ہم اس کو remove کر دیں ٹھیک ہے یہ والا ہے تو footer اس میں رہ جائے slider اس میں رہ جائے اس کو save all کرتے ہیں اور اس کے بعد میں کے نیچے یہاں پہ definitely اس کے اوپر کچھ java کی scripting بھی ہے یہ نیچے آج ہیں اور یہ جو ہے اس کو remove کر دیتا ہوں file میں جاتا ہوں save all کرتا ہوں اس کے بعد اس کو review کرتا ہوں یہ دکھیں تو viewers یہ ہمارا index کا page رہا اور اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ والا page اوپن کر لیا جو کہ ہمارا gallery.html کا page ہے viewers ابھی اس میں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ slider کے بعد footer ہے تو میں slider اور footer کے دنمیان میں ایک gallery area بنانا چاہ رہا ہوں تو چلیں اس کو start کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ وہ area ہے یہاں پہ سب سے پہلے میں ایک div بنا لوں گا gallery کے نام سے بنا لوں گا اور اس کے اندر دو ہے one image تو اس کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ چار پکچرز رکھنے one image اس کے بعد two image اس کے بعد three image اور اس کے بعد four image اس کو میں save کرتا ہوں یہ دیکھیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں style.css میں اور اس کی کچھ styling کر لیتے ہیں یہ آ جاتے ہیں یہ ہم نیچے سب سے پہلے ہم gallery کی height اور width تو 960 grid pixel پہ ہم بنا رہے ہیں لہٰذا اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اس میں setting کریں گے margin top 10 pixels and margin bottom 10 pixels border bottom 5 pixels solid and color جو color scheme use کر رہے ہیں وہ color دے دیں گے یہاں پہ اس کو save کرتا ہوں اور آپ کو ایک بار refresh کر کے دکھا دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جگہ کے اوپر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں slider کے نیچے یہ ہماری پاس گیا اس کے اندر ہم نے definitely one image one image کی جو width 25% height 100% float float جو ہے وہ left ہے اس کو save کرتے ہیں اس کے بعد اس کو copy کر لیتے ہیں اور paste کر دیتے ہیں اب ان کے نام میں change کر دیتا ہوں one two اور اس کے بعد three and last four جس کا خیال رہے ہیں کہ اس کے اندر background جو ہے وہ ہم نہیں دیں گے کیونکہ میں اس کے اندر جو ہے picture لگانا چاہ رہا ہوں تو اس وجہ سے image source کر کے اس کے اندر جو ہے ہم image کا حوالہ دیں گے تو images ہمارے پاس پہلے سے کچھ موجود ہیں وہ picture استعمال کر لیتے ہیں اور چلیں ایسا کرتے ہیں کہ میں اپنے computer سے کچھ pictures جو ہیں وہ copy کر لیتا ہوں یہ کچھ pictures ہیں اور یہ ساری ہم copy کر لیتے ہیں copy کر کے اور اپنے folder کے اندر اس کو جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں already's میں یہ موجود تو ہیں اوکے ایک بار پھر میں کوشش رکھتا ہوں یہ جناب ہمارا folder ہے باہر html and css3 اس کے اندر جو ہے اس کے اندر جو ہے اس کے اندر جو ہے images images اور images کے اندر یہ images آ رہی ہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ یہ picture لے لیتے ہیں width جو ہے وہ 100% and height جو ہے وہ بھی 100% یہ جو آپ نے picture یہاں پہ دی ہے اسے copy کر کے دوسرے میں بھی ڈالیں گے اور دوسرے میں بھی ڈالیں گے اور چوتھے میں بھی ڈالیں گے البتہ یہ ہے کہ images جو ہیں آپ اپنے پسند سے لے سکتے ہیں اور اور 3 and 4 اس کو میں save کرتا ہوں اور آپ کو refresh کر کے دکھاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ one picture ہے یہ two ہے اس کے بعد 3 picture میں problem آرہا ہے یہ P3 actually picture 3 ہے یہ اس طرح سے جو ہے چار عدد pictures ہماری سکرین کے اوپر آ رہی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو جب ایک product showcase کروایا تھا اس کے اندر بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ تھا چلیں اس کو بھی دیکھتے ہیں اوکے اب آپ نے کہہ کرنا ہے جی آپ نے like یہ one picture ہے تو one picture کے اندر آپ نے ایک اور بنانا ہے child one child one of one image ایک بات کا یہ دھیان رہے ہیں کہ image جو ہے وہ closing dip پر آنی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ child آئے گا اس کے بعد ہم اسے copy کر لگے ہیں اور یہاں paste کرتے ہیں child one of two image and اس کے بعد child one of three image یہ میں تمام کے ساتھ کر رہا ہوں اس کے بعد child one of four image save کرتا ہوں میں اس کے بعد آنے میں سٹائلنگ میں جاتا ہوں اور ثورٹسیز کی کا سٹائلنگ کرتا ہوں سب سے پہلے one image اور one image کے ساتھ child one اور one image تو اس کی چوبیت ہے 100% height 100% position absolute top minus left minus 100% background RGBA RGBA color دیں گے ہمیں اس کو 0.3 0.2 اور 0.3 اوکے اس کو میں save کرتا ہوں اور والے میں جو ہے اس کی position جو ہے وہ ہم کر دیں گے relative overflow کر دیں گے ہم hidden اس کے بعد mouse کا جب hover ہوگا mouse کا جب hover ہوگا اس کے اوپر تو ہم چاہتے ہیں کہ left 0% پیاد ہے اور transition one second all یہ transition one second all یہ آپ نے ان تینوں کے اندر copy کر دینا ہے اس کو save کرتا ہوں اس کے بعد میں اس کو ایک بار refresh کروں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ left سے caption آتا ہے بہت بھی خوبصورت effect ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اوکے اس کے بعد ہم جلتے ہیں واپس source code میں one child بنانے کے بعد ہم اس کے نیچے بنائیں گے child 2 child 2 اس کے بعد ہم جا رہے ہیں source styling میں اور اس کے بعد یہاں سے اس پوری setting کو copy کریں گے copy کرنے کے بعد یہاں پہ آ جائے گا 2 اور یہاں بھی آ جائے گا 2 left کی جگہ پہ right اور یہاں پہ بھی right آ جائے گا اور background ہم دوبارہ سے change کر دیں گے rgba color ہم دے رہے ہیں and 0.3 save کرتے ہیں آپ دیکھیں اس picture کے اوپر double caption ہے یہ دیکھیں ایک left سے آتا ہے ایک right سے آتا ہے بہت beautiful effect ہے یہ اوکے اس کے بعد دوبارہ source code میں جاتے ہیں اور copy کرتے ہیں 3 & 4 یہ بن گیا اس کا child 3 اور یہ بن گیا اس کا child 4 save کرتا ہوں میں یہ بات style میں جاتا ہوں اوکے اس کے بعد ہم یہاں سے copy کر لیتے ہیں یہ code یہ بن گیا child 3 یہ بن گیا child 3 اور right کی جگہ پہ ہم لکھ دیں گے top اور یہاں بھی لکھ دیں گے top اور rgba color ہم change کر دیں گے rgba 0.3 and save اسی طرح سے اس کو ہم copy کریں گے again اور یہاں paste کر دیں گے یہ بن جائے گا 4 child 4 اور اس کو top کے بجائے ہم bottom کر دیں گے اور یہ بھی bottom کر دیں گے save کرتے ہیں اسے rgba 0.3 save کرتا ہوں اسے تو آپ دیکھئے گا کہ اس picture کے اوپر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں دیکھیں گے تو آپ دیکھیں ویورج اس کے پر بہت خوبصورت افیکٹ آ رہا ہے یہ دیکھیں تو جیسے ہی آپ اپنا ماؤس اس کے اوپر لے گے آتے ہیں وہ چاروں کیپشن جو ہیں وہ اپنے اپنی جگہ پر آکے تھہر جاتے ہیں تو اوکے یہ بن گیا ہمارے پاس ایک کمپلیٹ ایک امیج کا کیپشن اس کے بعد ہم کیا کرنے لگے ہیں اس کے بعد ہم ٹو پی فور کو میں یہاں سے ریمو کر رہا ہوں اور اوپر جاتے ہیں یہ یہاں سے ون امیج ہے اس کو میں کمپلیٹ کوپی کروں گا اس کے بعد میں نیچے آ جائے ہوں اور لائن نمبر نو سو اکیس پر لائن نمبر نو سو اکیس پر ہم نے اس کو پیسٹ کیا اس کے بعد یہ ون امیج کے بجائے جو ہے یہ ٹو ہو جائے گا کوپی اور جہاں جہاں پہ یہ لفظ ہے ون کا اس کو ہم ٹو کے ساتھ ریپلیس کر دیں گے ٹھیک ہے اور باقی سیٹنگ جو ہے وہ تقریباً وہی رہے گی سیم از چیز باقی ہم ٹو پیسٹ کر دیں گے یہاں بھی ٹو آئے گا تو بہت ہی ایزی ہوتا ہے ایک بلوک کی سیٹنگ کرنے کے بعد ہم اس کو کوپی کر لیتے ہیں باقی تمام کے لئے ایک سیٹنگ کو کرنے کے بعد جو ہے وہ میں نے اس کو کوپی کر لیا ہے تاکہ ٹائم کی کمی ہو اور ٹائم جو ہے کم لگے آپ کا اور کام آپ کا پورا ہو جائے سوہروہ overtik ایک fini اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ھٹ ایمل میں جانے PNC اگر میں سے پھارے گا وہی شی ganska میں نے معافی کیا پھارے گا وہی سیٹنگ RJWi وہ ہم نے قرارے بہتی خوبصورت ایفیکٹ ہے آپ اس پچھر پر آ رہے ہیں اور اس پچھر پر آ رہے ہیں بہتی خوبصورت ایفیکٹ ہے یہ ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ دیکھیں تھرڈ میں وان کے بعد چلیں وہ two آئے گا کے بعد three آئے گا اسی طرح سے کوپی کرتے ہیں one one کے بعد two two کے بعد three three کے بعد four css کیس فائلنگ میں چلتے ہیں اس کے بعد 921 سے اس کو کوپی کرتے ہیں تمام سیٹنگ کو لائن نمبر 1001 کے اوپر پیسٹ کر دیتے ہیں لائن نمبر 1001 کے اوپر پیسٹ کر دیتے ہیں لفز two کے بجائے three آئے گا اسے کوپی کر لیں اور جہاں جہاں پر لفز two ہے وہاں وہاں پر اس کو ریپلیس کروا دیں کیونکہ سیٹنگ تو وہی رہے گی ہر لحاظ سے لیکن اس میں ڈیس چینج ہو رہی ہیں لہٰذا ہم اس کے نام فائن کر کے اس کو ریپلیس کر رہے ہیں اور بڑی احتیاط کے ساتھ آپ نے یہ کام کرنا ہے کنفیوز نہیں ہونا ایک ڈیفٹ کی جو سیٹنگ آپ کریں گے وہ آپ کے ساتھ آگے تک کنچینئر رہے گی اور آپ کو جو ہے وہ سارا کام دوبارہ سے نہیں کرنا ہوگا تو میں اسی طرح سے اس کو کر لیتا ہوں کہ کسی ایک چیز کو فائنل کرنے کے بعد اس کو میں کوپی پیسٹ کر لیتا ہوں میں نے اس کو سیف کیا ہے آپ ریپریش کرتا ہوں آپ کی دیکھیں گے یہ ایفیکٹ اس کے اوپر بھی آ رہا ہے اس کے اوپر بھی آ رہا ہے اس کے بعد ہمارے پاس سیٹنگ ہے نمبر 4 کی لاسٹ میں ہے تو 1001 پہ یہ جو ہے 1001 سے ہمی سے کوپی کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو نیچے پیسٹ کر لیں گے لائن نمبر 1101 پہ پیسٹ کر دیتا ہوں اور جہاں نے آپ یہ ٹھوی لکھا ہوا ہے اس کو میں 4 ورڈ کے ساتھ جو ریپلیس کروا دیتا ہوں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہمارے پاس پیرٹ ڈیو ہے اس کا اور پیرنٹ کے اندر اس کے 4 چائلڈ ہیں جتنے چائلڈ ہوں گے اس ہی حساب سے اس کی تردیب رہے گی تو اس میں 4 اس کے چائلڈ ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور کم بھی ہو سکتے ہیں تو پیرنٹ ڈیو کو ملا کے ٹوٹل اس وقت یہ 5 ڈیو ہیں 5 ڈیو ہیں یہ لیجئے یہ کام تو الحمدللہ اچھے سے کمل ہو گیا ہے ریفریش کرتا ہوں یہ اس کے پر پاپرلی فیکٹ آ رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو اب لازٹ 4 ون میں لازٹ 4 ون میں ہم یہ کردیلی کرتے ہیں یہاں سے ہم لیفٹ 100 پرسنٹ کرتے ہیں اور یہاں سے مائنس 100 کر دیتے ہیں اسی طرح نیچے آ جائیں رائٹ کو پوزیٹیو ہنڈرڈ رکھتے ہیں اور یہاں سے مائنس 100 کر دیتے ہیں یہ کیلئی ریورس آرڈر بن جائے گا ٹاپ سے مائنس ہنڈرڈ کی وجہ ٹاپ رکھتے ہیں اور اس کو مائنس ہنڈرڈ کر دیتے ہیں آپ بہتوزیٹیو ہنڈرڈ رکھتے ہیں اور ہور پر مائنس 100 کر دیتے ہیں میں اس کو سیف کروں گا اور ری پریش کروں گا یہ ایفیکٹ دیکھیں دبل اپیکٹ یہ سیٹنگ جی ہو سکتی ہے یہ آپ پیلی پیٹ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے رکھنا چاہ رہے ہیں یہ دیکھیں سپلیش کرتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی انیمیشن میں اور اس کی انیمیشن میں فرق ہے کیونکہ ہم نے ویالیوز کو تھوڑا سا چینج کیا ہے ٹھیک ہے تو اٹس اپ تیو کہ آپ یہ چیزیں جو ہیں وہ پلس مائنس کے افیکٹ سے ڈیفرینٹ بنا سکتے ہو اسی طرح سے اگر ہم واپس جلتے ہیں وان کے اوپر گیلٹی میں ہم نے بنایا تھا یہاں سے اگر ہم اس کو یہ پوزیٹیو کر دیں اور یہاں سے ہم اس کو مائنس وان ہنڈرڈ جو ہے وہ کر دیں یہ دیکھیں اس جہاں سے اور جو ویالیوز آپ کے پاس مائنس میں دی ہوئی ہیں ان کو پوزیٹیو کر دیں جو پوزیٹیو میں دی ہوئی ان کو آپ مائنس میں کر دیں ٹھیک ہے جی تو اس سے آپ کا افیکٹ جو ہے وہ ڈیفرینٹ ہو جائے گا تھوڑا سا ویالیٹس اپ ٹو ڈیو کہ آپ اس کو جیسے بھی رکھنا چاہیں تو پرانا والا جو ہے ڈاوٹ مائنس سائن جو ہے وہ بھی برا افیکٹ نہیں ہے وہ بھی ایک اچھا افیکٹ ہے ویال تھوڑا سا چینج کرنے کے لئے میں نے دیکھیا تو اب اس میں فورت اور فورس پکچر جو ہے یہ دیکھیں اس میں آپ کو انیمیشن ڈیفرینٹ ملے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہو اور دوسری اور تیسری میں آپ کو سیم انیمیشن ملے گی جبکہ پہلی اور چوتھی میں آپ کو انیمیشن سیم ملے گی اوکی جی اس طرح سے آپ جو ہے وہ گیلوری وغیرہ بنا سکتے ہیں اور اپنے پیج میں یہ بیسکلی کیپشن کا ہی ایک افیکٹ ہے اور نہ چاہوں گا کہ آپ کو یہاں سے اگر آپ کو بہت سارے ایمیجز کی ضرورت ہے آپ لگانا چاہ رہے ہیں تو یہ گیلوری کا جو پورا ڈیو ہے یہ بیسکلی آپ ڈیو کوپی کر سکتے ہو یہ آپ کوپی کر کے کوپی کرنے کے بعد اس کو آپ ملٹیپل ٹائم پیسٹ کر سکتے ہو اور اس کے بعد آپ نے جسٹ ایمیجز چینج کرنی ہے یہ آپ کے پاس ایک گیلوری بیج بن جائے گا بہت ایک خوبصورت گیلوری بیج ہے اس میں آپ ایمیجز چینج کرو اور کیپشن ایفیکٹ بہت پیارے پیارے ایفیکٹ ہیں اس کے اندر تو آرگی بیئر کلر آپ اپنے چوائس کے یوز کریں یہ ہمارا لیکچر تھا جس میں ہم نے کوشش کی کہ آپ کو میں یہ سکھا سکوں کیپشن ایفیکٹس تو اس میں چار ہم نے چائیڈ لیے ہیں چار کیپشن لیے ہیں آپ اس میں زیادہ بھی لے سکتے ہیں کم بھی لے سکتے ہیں تو جانے سے پہلے میں ایک چیز آپ کے ساتھ اور شیر کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم دوسرے اور تیسرے ڈیو میں چار ڈ لے لیں یہ ہمارے پاس وان ٹو فور ڈیو تو ہیں اگر میں اس کو کوپی کر لیتا ہوں کوپی کرنے کے بعد ہم اس میں پانچ چھ سات اور آٹھ تو میں سیف کر دیتا ہوں تو بیسیکلی کیا ہوا کہ یہ آٹھ ڈیو ہو گئے اس کے اندر اور میں اب سٹائلنگ میں تھوڑا سا آپ کو ایفیکٹ دکھانا چاہا رہا ہوں ڈیو سیکنڈ والے میں ڈالنا تھا میں اسے کٹ کرتا ہوں یہ جو مارا ٹو ایمیج ہے یعنی کہ جو دوسرا ڈیو ہے اس کے اندر میں اس کو ڈال دیتا ہوں یہ ٹو ایمیج ہے اس کے بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں یہ 1 ہے اس کے بعد 2 شروع ہو گیا ہے یہ سیٹن کوپی کر لیتا ہوں یہاں پیسٹ کر دیتے ہیں یہ بن جائے گا جی چائل نمبر 5 اب اس میں ہم کہیں گے top left minus 100 top minus 100 اور اس میں ہم ایفیکٹ دے دیں گے top 0% اس کو دو جگہ سے minus کر دیا ہے دو جگہ سے ہم نے اس کو باہر نکالا ہے top left سے یہ ایفیکٹ بھی آئے گا اس کا transition time ہم 2 second کر دیتے ہیں 2 second کر دیتے ہیں اور rgba color میں different کر دیتا ہوں اس کا 0.3 اس کے بعد ہم اسے copy کر لیتے ہیں یہ ہو جائے گا شے نمبر اب اس میں top top right اور rgba color ہم چینج کر دیں گے اس کا اس میں ہم نے 8 captions بنا لیے ہیں اس وجہ سے یہ پورا رنکی ہو گیا ہے بہت خوبصورت افیکٹ دے گا اس کے بعد میں دوبارہ copy کرتا ہوں اس کو اس کے بعد یہاں paste یہ چائیڈ نمبر 7 ہے اس کے بعد میں سے copy کر کے paste کر دیتا ہوں یہ 8 نمبر ہے یہ بھی 8 نمبر ہے یہ left ہے سیف کرتے ہیں آپ دیکھیں جی آپ کو دوسری ایمیج میں ایک اچھا افیکٹ دیکھنے کا ملے گا یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا پہلے file میں جاتے ہیں save all کرتے ہیں source code میں جاتے ہیں gw2 gw2 1 2 3 4 5 6 7 اور یہ 8 4 5 6 7 اسے cut کرتے ہیں اور ایک ٹھلی اوپر والے کا ایک حصہ یہاں پہ شامل ہو گیا ہے save کریں اور اس کو refresh کریں یہ دیکھیں اب آپ یہ دیکھیں کہ میں نے کیونکہ اس میں آٹھ کیپشنز بنا لیا ہے چار بہت جلدی آتے ہیں اور چار دیلے کے ساتھ آتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چار آپ کے پاس جلدی آئیں گے اور چار جو ہیں وہ تھوڑا دیلے کے ساتھ آئیں گے تو آپ یہ دیکھیں ٹھیک ہے دیکھیں یہ آپ کے پاس child 1 2 child 2 child 3 child 4 child 5 child 6 child 7 اور لاسٹ میں child 8 اس طرح سے آپ کے پاس image 2 کے اندر دے ہیں وہ 8 کیپشنز ہیں اور ان کے سٹائلنگ بھی آپ کے سامنے موجود ہیں child 8 image اور اس کے بعد یہ child 8 آگیا ہے تو آج جی بھی یہ color آپ ڈیفرنٹ دے سکتے ہو اس طرح سے آپ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اپنے کیپشنز افیکٹ جو ہے وہ ترتیب دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جناب ہمارا lecture مکمل ہوا اب آپ اس کا link آپ رکھ سکتے ہو یہ ایک extra link پڑھا ہے ہمارے پاس تو میں چاہوں گا کہ میں آپ کو یہ link بنانا سکھا دیتا ہوں آپ نیچے آجائیں footer میں ایک extra link ہے یہاں پہ جہاں پہ آپ پیج آپ نے بنایا ہوا ہے گیلری کے نام سے یہ آپ یہاں پہ دے دیں اس کے بعد اسے کوپی کر دیں یہاں پہ لفظ لکھوا دیں گیلری یہ آپ کا پیج مکمل ہو گیا ہے اس کو close کر رہا ہوں اس کے بعد جتنے بھی آپ کے پاس پیج ہیں وہ تمام کے تمام آپ نے یہ آپ نے سیپ کر دیں اس کے بعد جاوہ فارم ون ہے تا کہ تمام پیج کے اندر یہ لنکس کی ترتیب ایک جیسی رہے یہ پیسٹ کر دیتے یہ چو کے ساتھ ہے یہ جیلدی کا پیج میں تمام پیج اس کے اندر لنک کر رہا ہوں ریجیس پیشن فارم ہے ریجیس پیشن فارم 2 ہے ریجیس ویل that's all اب میں اینڈیکس کے پیج کو اوپن کرتا ہوں اور آپ کو چیک کر وا دیتا ہوں یہ آپ کا اینڈیکس نیچے کرتے ہیں نیچے کی جانب تو یہاں پہ گیلری کا لنک ہے آپ جب گیلری کے پیج پیج کلک کریں گے تو آپ کے سامنے گیلری پیج اوپن ہو جائے گا جو اب ہم نے بنایا ہے اس کے اندر آپ دیکھنے کوئی ایفیکٹ ملے گا ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں مجھ امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا بہت اٹریکٹیو اور خوبصورت کمانڈز کی مدد سے ہم نے اپنے گیلری پیج کو ڈیویلپ کیا اپنے دعوں میں مجھے یاد رکھیں اور کوشش کریں کہ پریکٹس جتنی زیادہ ہو سکے آپ کیجئے انشاءاللہ پھر ملقات ہوگی ایک نئے لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ